اسلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ اہم تیرین خبریں جو ہیں وہ آپ تو ہم دستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے باقبار رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سلو سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دستو ویڈیو بسند ہے تو لائک اور سیر جرور کریں اس پر دستو بات کر لیتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کوئیت میں 169 کرونا ورس کے کیس سامنے آئے ہیں جس سے کہ کوئیت میں توٹل کرونا ورس کے مریضوں کی تعداد اس وقت 2248 ہو چکی ہے جبکہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر دو اور لوگوں کی موت کوئیت کے اندر ہوئی ہے جو کی انڈین سہیری ہیں جن کی عمر 75 سال اور 57 سال جو ہے وہ بتائی گئی ہے آپ کو درچلیں کہ کوئیت میں اس وقت جو کرونا ورس کی بیماری سے اب تک ٹھیک ہوئے لوگوں کی تعداد 443 ہو چکی ہے جبکہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 31 نئے لوگ جو ہیں اس بیماری سے صفحہ حاصل کیے ہوئے ہیں آپ کو درچلیں کہ جو 168 کرونا ورس کے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کے سامنے آئے ہیں اس میں سے 6 معاملے ایسے سامنے آئے ہیں جو کی سفر کر کے یعنی جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت جو کوئیت ملکوں میں فسے ہوئے ہیں انہیں کوئیت لائے جا رہا ہے تو ان میں سے 6 معاملے سامنے آئے ہیں جنہیں کرونا ورس کی بیماری تھی جبکہ 145 کیس ایسے سامنے آئے ہیں جو کی کرونا ورس کے مریض کے ساتھ رہنے ان کے کونٹیکٹ میں رہنے کو جیسے انہیں یہ بیماری لگی ہے جس میں سے 5 کوئیتی سہری 80 انڈین سہری 10 بنگلہ دیسی 1 20 مصری 5 نحپالی 6 پاکستانی 4 سریعائی 3 فلیپینی 3 بیڈونی 2 سری لنکائی 1 سعودی 1 یمنی 1 لیبلانی 1 ایرانی 1 جارڈن کے سہری سامنے آئے ہیں جنہیں بیماری تھی کرونا ورس کی جس میں 7 کوئیتی سہری 6 مصری سہری ایک جارڈن کا سہری ایک فلیپینی سہری ایک سریعائی اور ایک بنگلہ دیسی سہری سامنے آئے ہیں دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت بینکنگ ایسو سویسن نے اعلان کیا ہے کہ رمجان کے دوران بینک کھلنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی تو آپ کو اچھلیں کہ رمجان کے دوران جو بینک کھلنے کی ٹائمنگ ہے وہ یہاں پر بتائی گئی ہے 10.9 param estagi tyo ڈ düşünیون g wokeорм 2 bar اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت میں ایک مصری gauche کی موت ہو گئی جب اسے ایک ڈیرائیور نے تھوک دیا اور یہ حصہ جہرہ روڈ پر پیس آیا ہے اسپطال میں داخل کرا دیا گیا لیکن اس کی موت ہو گئے پولیس اس ملجم کی تلاس کر رہی ہے اگلی خبر یہ ہے کہ کوئید مو ایچ نے پرائیویٹ میڈکل سیکٹر کی جو ٹائمنگ ہے وہ یہاں پر بتائی گئی ہے کہ پرائیویٹ میڈکل سیکٹر جو ہیں وہ کس وقت تو کھلے رہیں گے آپ کو تجل کی پرائیویٹ میڈکل سیکٹر جو ہیں وہ صبح گیارہ بجے سے رات دو بہے تک کھلے رہیں گے یہ جو ٹائمنگ ہے وہ ہفتے میں تین دن رہے گی پرائیویٹ میڈکل سیکٹر کی باقی دن وہ اپنا کام جو جس حساب سنکا چلتا اس طرح رہے گا باقی ہفتے میں تین دن جو ہے اس طرح کی ٹائمنگ ان کو دی گئی ہے